تو میری بھی ضرورت نہیں آپ سب واقف ہے کسے کسے پڑھنا ہے تم نہ مانو مگر حقیقت ہے عشق انسان کی ضرورت ہے میری محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے دوستو یہ حقیقت ہے کہ عشق زندگی کی ضرورت ہے عشق انسان کی ضرورت ہے مگر ایک شاعر میری محفل میں ایسا ہے جو عشق کا مخالف نہیں ہے بے وفاؤں کا مخالف ہے اس نے اپنی شاعری کو ایک ایسا مشن بنا کر پیش کیا ہے کہ جو نوجوان محبت میں دھوکہ کھا کر ڈپریشن میں چلے جاتے تھے اپنا کیریئر پر بات کر دیتے تھے ماں باپ کی جانب نہیں دیکھا کرتے تھے آج جو نوجوانوں نے اس کی شاعری سے اپنی آنکھیں کھولی ہیں اور بے وفاؤں کی اور بے وفاؤں ماشوقعوں کی آنکھوں میں آگے ڈال کر انہیں جوابات بھی دیئے ہیں اپنا کیریئر بھی منایا ہے اور اس انتاز سے کچھ بات کہی ہے کہ اس قدر بھی دکھی نہیں تھے ہم اس قدر بھی دکھی نہیں تھے ہم جیسے اب ہے کبھی نہیں تھے ہم دوسرا اس کو مل گیا ہوگا آخری آدمی نہیں تھے ہم دوسرا اس کو مل گیا ہوگا آخری آدمی نہیں تھے ہم وہ شاعر جس کا کلام سن کر آپ اپنے سکوت کی چادر اتار کر پھیک دے آپ کی جسم میں آپ کی سماعت میں حرارت پیدا ہو جائے اس شاعر کا نام جناب موہن منتظر نینی تال اترہ کھن سے تشریف لائے زوردار تالی اسے استقبال کیجئے جب اختتام پر الطاف زیہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد یہ مشاعرہ مکمل ہو جائے گا میں ابھی بتا دوں آپ کو موہن منتظر کے بعد حیمان شی بابرا صاحبہ پھر دو منٹ کے لیے جناب رفیق پھولپوری جو مشاعرے کے آغاز میں آپ سے گفتو کر رہے تھے پھر جناب الطاف زیہ اور آپ بھائی دیکھئے الطاف بھائی بڑے بڑے شاعر ہیں اور ہم اگر نہیں پڑھ پائیں گے الطاف بھائی پڑھ لیں گے تو پھر ہمارے لئے آپ بھی نہیں بچھو گے ہے کی نہیں تو نراز مت ہوئی الطاف بھائی کے اب دیوانے ہو تو الطاف بھائی کو سن کے جاؤ گے ان کے بحاب پہ آپ ہم کو مل جا رہے ہو میں جب یہاں پہ آیا آزم گڑ کے بہت اچھے لوگ ہیں تو کسی نے کہا کہ ان کو بلا دو تو کسی نے کہا کہ ان کو بلا دو کسی نے یہ نہیں کہا کہ مہن منتظر کو بلا دو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے کیونکہ آپ نے مجھے آج سے پہلے سنا نہیں ہے دس منٹ دے دو یار میں نیتال سے آیا ہوں اور دس منٹ آپ سے ماغ رہا ہوں صرف دس منٹ آپ کو محبت کے خواب دکھائے گئے مجھے دس منٹ دے دو میں آپ کو محبت کی حقیقت بتا دے دوں جتنے لوگ بھی ہونا جتنے لوگ بھی ہو اتنے بھی اگر من سے سن لوگے تو یہ مشارعہ کا جو لاست وقت ہے لاست پہلے اچھا ہو جائے گا جب بیٹھے ہی ہو تو سن لو ہے نا کچھ بزرگوں کی نصیتیں ہیں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں سنیے بھائی بھائی جان تھوڑ دے بیٹھو کوئی بات نہیں ہے نا ہم لوگ متعشائر نہیں ہیں بڑے خون سے لکھتے ہیں جب کوئی مسئلہ تھوڑا ضائع ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا دکت ہوتی ہے نا باز میرے بھائی دس منٹ سن لو آج کے بعد محبت میں مات نہیں کھاؤ گے یہاں سے میں الٹا بھائی تک ایک پھل بنا رہا ہوں پڑھتا ہوں سنے گا سوریا بنو کچھ راتوں کا جگنوں بننے سے کیا ہوگا بھوڑے بنیے پھولوں کی خوشبو بننے سے کیا ہوگا بھوڑے بنیے پھولوں کی خوشبو بننے سے کیا ہوگا پیار کرو بھرتی سے اور آزاد بنو اشفاق بنو بھوڑے بنو ارے لیلاؤں کے چکر میں مجنوں بننے سے کیا ہو بھوڑے بنو زندہ باز زندہ باز بھوڑے پیچھے والے تھوڑے سے کھل جاؤ پانچ منٹ آپ کے آباز رہوں گا چار مصرے اور پڑھتا ہوں اس کے باپ کی گیت سناتا ہوں آپ کو اچھا لے گیا اب میں جگہ لے لوں گا کیونکہ میرا لفابا حلال ہو جائے ویسے لفابا مجھے پہلے ایٹم آس مل چکا چار مصرے اور دیکھ لیجئے ان لڑکوں تر پہنچا دیجئے گا جو کسی لڑکی کی جھوٹی محبت کی خادر پورے پریوار کو تاک پہ رکھ دیتے ہیں کیا ہوتا پریوار چار مصرے سنیے گا چچا اوکے چچا کیا ہوتا پریوار بابو جی سے اچھا کوئی یار نہیں ہو سکتا ہے بھائی بہن سے بہتر رشتے دار نہیں ہو سکتا ہے بابو جی سے اچھا کوئی یار نہیں ہو سکتا ہے بھائی بہن سے بہتر رشتے دار نہیں ہو سکتا ہے ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں کیول ماں ہی ہوتی ہے ارے ماں سے بڑھ کر ایک لڑکی کا پیار نہیں ہو سکتا ہے دوستو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کا استقبال کیجئے کہ واقعی ماں کی نہ کوئی تلنا ہے نہ ماں کا کوئی کمپیریزن ہے نہ ماں کا کوئی موازنہ ہے دیکھو جی جب جوان ہوتے ہیں ہم لوگ آزم کر کے خوددار لوگوں جوان ہوتے ہیں تو کسی کی پیچھو خم میں اُلد جاتے ہیں جب جوانی کا وقت ہوتا ہے صاحب محبت محبت کے چکے پر نہ پڑھ تو کیا ہوتے ہیں میں نہیں پڑھتا تو میں کیا ہوتا ہے چار میسے پڑھتا ہے گیر سناتا ہوں وہ مرگی والا بھی سنانا ہے وہ چار میسے ہم مرگی والا سنا دیں گے راجہ ہوتے پڑھتے لکھتے کچھ پڑھ لکھ کر بن جاتے یار محبت نہ کرتے ہم آج کلیکٹر بن جاتے راجہ ہوتے پڑھتے لکھتے کچھ پڑھ لکھ کر بن جاتے یار محبت نہ کرتے ہم آج کلیکٹر بن جاتے تیرے آگے گھٹنوں پر بیٹھے رہنے سے اچھا تھا ارے یاد خدا کو کرتے رہتے مست کلندر بن جاتے بہت جلدی بہت جلدی شروع کرتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کا سمیں بہت قیمتی ہے لیکن میرا تھوڑا لفا پہلال ہو جائے چار میسے پڑھتا ہوں ہلال بھائی نے مجھے اس کا حکم دیا چار میسے صاحب کی کیا ہیں ہم لوگ اور ہمارا چناؤ کیا ہوتا ہے یہ شول والے بھائی شول والے بھائی اچھا سننا ہے انہوں نے بنا رکھا پرا مشاعرہ بہت شکری آپ کا چار میسے پڑھتا ہوں ہمارا چناؤ کہاں غلط ہوتا ہے ابھی آپ لوگ شاعر آ رہا تھا آپ سن شاعر کو رہے تھے مگر دیکھ وہاں رہے تھے کہاں غلطی کرتے ہو سنو تھوڑا سمیں نہیں ہے انہوں نے پورا صدار کے جاتا راجہ ہو داسی کے پیچھے مت بھاگو راجہ ہو داسی کے پیچھے مت بھاگو مات بھاگو راجہ ہو داسی کے پیچھے مت بھاگو پھول چنو تتلی کے پیچھے مت بھاگو پھول چنو تتلی کے پیچھے مت بھاگو لڑکی ڈھونڈھو یار ہرن جیسی کوئی لڑکی ڈھونڈھو یار ہرن جیسی کوئی ارشے رو تم مرگی کے پیچھے مت بھاگو موید زندہ بھاک موید موید پھول بنانا موید جیسی جیسی ایک گیت سناتا ہوں بہت شکریہ ایک گیت سناتا ہوں مجھے گا لیتا ہوں آپ سب کا سمیں قیمتی ہے آپ نے تھوڑا مجھے گیت کے لائق بنا دیا اسے سرم گیت سنا رہا ہوں ایپر تعلیم بجا کی اجازت دیجی باگو گیت سناتا ہوں جیسی دیکھئی اسب آپ کو تھوڑا سانتے ہیں وہ سنا دیں گے بھائی کو دیکھت نہیں چلو کم سے کہا میرا بھی فین نکلا اچھا آپ بھی بہت شکریہ بہت شکریہ ایک یہ سناتا ہوں من لگا گے سن لوگ تو پھرے من سنا دوں گا ہے نا چچا ایک آپ کے آپ کے آپ کے دور کی لیلہ تھی جس کے لیے مجنوب بطر کھاتے تھے کیا کیا لیے ایک آج کے دور کی لیلہ ہے جس کے لیے تو میں کنکڑ بھی نہ کھاؤں وہ الک بات ہے کہ آج کے دور کی لیلہ شادی ہونے کے بعد دال میں کنکڑ ملا کے کھلاتی ہے کیا تھی محبت کیا ہو گئی ہے محبت آج کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے محبت کیا ہے تو ایک لفظ میں جواب دیتے نا میرا مند بنا دو گیس سنانے کا کیا ہے محبت جب میں بولوں گا نا لیلہ ہے تب تعلیب جانا باقی پورا گیس سننا ٹھیک ہے جب یہ لفظ آئے گا لیلہ ہے تب تعلیب جانا دینا تھوڑا اور جڑیا تو مزا جائے نا ارے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے راجہ ہو یا کڑکہ ہو راجہ ہو یا کڑکہ ہو بھوڑا ہو یا لڑکہ ہو ہر کوئی چھیلا ہے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے ایک ہسی نہ بھول بھولیا دو جی تاج محل ہے بڑی چنچل ہے ایک ہسی نہ بھول بھولیا دو جی تاج محل ہے بڑی چنچل ہے ایک ہی بھگیا میں بیلا چمپا ہے اور کبل ہے ہرا جنگل ہے ارے گاو کی چنچل چھوڑی ہو گاو کی چنچل چھوڑی ہو یا شہروں کی گوری ہو نہلے پہ دہلا ہے ارے لیلا ہے محبت لیلا ہے خواب سنہ رامت دیکھو تم یار حقیقت دیکھو کیا کہہ رہے نصیحت دیکھو خواب سنہ رامت دیکھو تم یار حقیقت دیکھو نصیحت دیکھو ایک لڑکی میں صورت مت دیکھو تم سیرت دیکھو محبت دیکھو ارے حسن کے پیچھے مت بھاگو حسن کے پیچھے مت بھاگو حسن یہاں گلیاروں بازاروں میں پھیلا ہے لیلا ہے محبت لیلا ہے لیلا ہے محبت لیلا ہے لیلا لیلا ہے محبت لیلا ہے آج نشانہ بن بیٹھا کل تک تھا ایک شکاری کیا کہہ رہے پیار کیا تو خرچا کرتے کرتے ہوا بھکاری تھکا رو باری پیار کیا تو خرچا کرتے کرتے ہوا بھکاری تھکا رو باری اور اب سگنل پر بیٹھا ہے اب سگنل پر بیٹھا ہے وہ سردی میں اٹھا ہے کاندھے پر تھیلا ہے گیت کا آخری بند پڑھتا ہوں اپنے جگہ لیتا ہوں اور یہ گیت کا آخری بند جانے والے کو کوئی نہیں رکھ پایا آخری بند پڑھتا ہوں صاحب گیت کا آخری بند پڑھتا ہوں گیت کا آخری بند پڑھتا ہوں سنے گا ارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بھول گیا کیوں ہاں بھول گیا کیوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بھول گیا کیوں ہاں بھول گیا کیوں ایک لڑکی کی خاطر تو پنکھے سے جھول گیا کیوں رہ جھول گیا کیوں ارے منی ہو یا شیلا ہو جسمن یا کٹرینہ سب کا ڈنک وشیلا ہے ارہ لیلا ہے محبت لیلا ہے لیلا ہے محبت لیلا ہے محبت لیلا ہے کیا کہہ دیماغ محبت لیلا با شکریہ